آج ملے کر آئی ہوں آپ کے لئے چپلی کباب کی ریسپی بہت مزیک ہے بہت یمی چلیں تو گائز ریسپی کی طرف چلتے ہیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں آدھے کلو میں نے کیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا کھوٹا ہوا کیمہ ہے کچھ مسائلے لیے ہیں میں نے خopersی مرچے ایک چمچ سٹھوا دھیا ہے میں نے ساتھابت تقریبا دیڑ چمچ منارologist میں نے پیسس دیڑ چمچ مہانے ، ایک چمچ لیا ہے میں نے زیراعے اور نمک لیا ہے لیا ہے یہ سب مسائلہ کو ہم در Lewis lienne pau empower Exactly Heiant's paste لیا ہیں میں نے دیڑ چمچ میں بیسن بیا ہے ایک میں نے فش se canon دہا ہے اور ایک ح perpet بتے ٹ유نتر اس کو ہم نے چوپر میں ڈال دیا ہے پہلے ہم چوب کر لیں گے تو اس کو ہم ہلکا دردرہ سا پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے چوب کر لیا ہے پیاس کو میں اس میں کیمہ ایٹ کر دوں گی بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سکا رہی ہوں یہ چپٹی کواب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو بہت آسانی سے یہ بن جائیں گے وہ بہت زبردست لگیں گے اتنی محنت بھی نہیں لگتی ان میں وہ بہت یمی بنتے ہیں یہ یہ دیکھیں بیسن بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہم میں کیمہ اس میں ایٹ کر دوں گی جو مساء � ہیں ہم نے دردرہ فیش کی رکھا تو وہ بھی ایٹ کر دیا سارے مسôle میں نے ایٹ کر دیا ہیں آپ اس کو ہم یہ دیکھیں اچھ favors میں ہم اس کو پیس لیں گے یہ پیس جا ہے ہم کو اینڈا بھی ڈیٹ کر دیں گے دیکھیں اینڈا ہے میں اینڈا بھی ڈیٹ کر دیا ہے بہت اچھی طریقے سے تقریباً تین سے چار منٹ اچھی طریقے سے پیس لیں گے بلکل باریک ہو جائے اتنا ہمیں پیس نہ ہے بہت جھٹ پٹی چبلی کواب تیار ہوتے ہیں گائز بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھیں بلکل اچھے سے پیس گیا ہے یہ اس میں میں ہری مرچے ڈالنا بھول گئی تھی میں اس میں ہری مرچے ڈال کے بھی اس کو اچھے سے چاپ کر لوں گی ایک دفعہ اور یہ دیکھیں ہری مرچوں ہرہ دنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لکھ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہم چٹنی تیار کرتے ہیں اس کی یہ دیکھیں چٹنی کے لیے میں نے املی لیے ہے تقریباً چار چمچ اس کا بیج نکال دیں گے ہم اسے بھی مرچے لیے ہیں آدھی چمچ زیرہ لیا ایک چمچ اور نمک لیا ہزوزائی کا دنیا پودینہ لیا ایک ایک گھڑی میں نے ہری مرچوں اور لہسن لیا ہے تیار کر لیں گے اس کے ساتھ ہم یہ مرچے تیار کریں گے دیکھیں مرچوں کے لیے لیا ہے میں نے یہ میں نے لیا ہے چاٹ کا مسائل آدھا چمچ املی کا پلپ آدھا چمچ اور یہ میں نے لیا ہے زیرہ بھناوا اٹھاوا یہ بے آدھا چمچ اس سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ مرچے بہت مزی کی لگتی ہیں گائز اس کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں اچھے سے میں اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا میں اس کو مرچوں کے اندر بھڑھنا ہے مسائلے کو اس سب مسائلے میں بھڑھ لوں گی میں یہ دیکھیں میں نے مرچوں میں بھڑ دیا ہے وہ مسائلہ بہت زیادہ نہیں بھڑیے گا بہت کھٹا سا جاتی ہے نہیں تو چٹنی اور رائتہ ہمارا تیار ہے بلکل ہم چپلی کواب تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مرچے بھی ہم ساتھ میں ہی تل لیں گے یہ دیکھیں تاب پہ میں نے تیل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہمیں مرچے فرائے کر لیں گے بلکل ہلکی آج پہ جب تک کواب ہم نے تیار کر کے رکھ دیا ہے اب ہم کواب تلیں گے مرچے ہماری ریڈی ہو جائیں بلکل بہت جھڑ پر تیار ہوتی ہے ریسی پی آپ کو میرے ریسی پی پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میرے ریسی پی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں چپلی کواب بھی جو بنائے تھے وہ میں نے اس پہ ایٹ کر دیا ہلکا آئل میں اس پہ ڈالوں گی بلکل ہلکی آج پہ آپ اس کو فرائے کریے گا ورنہ اندر سے کچھ رہی آتے ہیں آپ چاہیں تو اس پہ ٹیمارٹر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ٹیمارٹر اس کے اندر ہی ڈال دیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے ٹیمارٹر کی یہ دیکھیں ہلکا آج پہ میں اس کو فرائے کر لوں گی یہ فائنل لک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردست بنے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے گولہ کباب کی ایک زبردست ریسی پی بہت مزی کے بنتے ہیں چلیں تو ریسی پی کی طرف چلتے ہیں بنانا سٹیارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک چٹنی بنائیں گے رائتہ بنائیں گے بہت مزے کا یہ دیکھیں یہ چٹنی میں نے بنائی ہوئی یہ رائتہ بنایا ہے اس میں زیرا اور میں نے کالی مرچے پیس کر اور تھوڑا سا نمک ملا کے یہ رائتہ بنا دیا ہے یہ دیکھیں گائیس سمان میں نے نکال لیا ہے تین پاو میں نے گوش لیا ہے بوٹیاں کر لیا میں نے چھوٹی چھوٹی تاکہ پسنے میں ہمیں آسانی دہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے میں نے میں نے دھنیا پودینا تھوڑا تھوڑا سا ہری مرچے پانچ عدد اور اسے میں نے نمک لیا ہے کٹیوی مرچادہ چممہ چادہ چممہ زیرا اور یہ لیا ہے میں نے املی املی کا پلپ نکالیں گے ہم بھی جالک کر دیں گے اس کے چلے تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اچھ سے چوب کر لیں گے پیاس کو دیکھیں چوب ہو رہی ہے دیکھیں چوب ہو چکی ہے اب ہم اس میں مسالے اور گوش جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر کے اچھے سے پیس لیں گے اس کو بلکل باریک پیسنا ہے آپ کو بہت مزگے بنیں گے ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر میری ریسی پی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو پسند آتے تیر لائک کریے گا شیئر کریے گا دیکھیں میں اچھے سے اس کو پیس لوں گی تھوڑا سا ہم اس میں آئل ڈالنی ہوں تقریباً دو چمچ دیکھیں ایک دفعہ اور ہم اس کو یہ دیکھیں پسچو کا ہے ہم اس میں کوئلے کا دم لگاؤں گی سب سے پہلے ہم چھٹنی بنا لیتے ہیں چھٹنی کا سارا سامان میں نے اس میں رکھ دیا ہے ڈال دیا ہے اب میں پیس لوں گی چھٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے یہ ہم کوئلے کا دم لگا دیں گے اس میں جو ہم نے ایک کیمہ رکھا ہوئے پیس کیا تقریباً دس منٹ کے لئے میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا اس میں دم ہو جائے دو چھٹنی گائی دھک دیا ہے میں نے جو ہر اس کے اندر ہی رہے یہ میں نے اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے اور ہم اس کو بنا لیتے ہیں گولا کباب کو اس کے ساتھ چھٹنی کے لئے میں نے اس کے ساتھ بناوں گی اوائل لگایا ہے میں نے ہاتھ میں تاکہ کیمہ ہمارا چپکے نہیں ہاتھ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ بنا کے ایک ساتھ رکھ لیں پھر اس کو پرائی کر لیں بہت مزے کے بنیں گے ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی سے آپ بنایں گے بہت زوردست بنیں گے اور بہت جڑپٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں بنا کے اس طرح رکھ لوں گی پھر میں ان کو پرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میرے بنا کے رکھ لیا ہے ایک ہلتی آج پہ ہم پرائی کریں گے اس کو تاکہ اندر تک سے بلکل اچھے سے پک جائیں دیکھیں گائز میں نے اور بھی سمیٹ کر دیا ہے ہلکی آج پہ میں نے رکھ دیا ہے ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لک ان کی فائنل کتنے زبردست لگ رہے ہیں ضرور ٹرائی کریے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو میں یہ چینل کو سبسکرائب کریے یہ کیلئے مذہدار سی تککہ بوڑی کی ریسپی یہ ہم گھر کے مسالوں سے بنائیں گے دیکھیں گائز در کلو میں نے گوش لیا ہے اس طرح سے میں نے بوٹیاں کاٹ لیا یہ اچھی طریقے اچھی طریقے ایک اربی میں نے ملے پیز خصیلultura ایک چمچ جمک لیا ہے اور دیر چمچ میں نے کٹی ہوئی مرچے لیا ہے دو چمچ میں نے بھر کے لہسر نظرک کا پیس لیا ہے یہ سب مسالے ہم اس میں لگا کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں سب میں نے اس میں لگا کے رکھ دیئے ہم فریج میں رکھ دیں گے چار گھنٹے کے لیے پھر ہم اس کو بنائیں گے جب تک ہم اس کا رائتہ تیار کر لیتے ہیں یہ رائتہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ یہ کب دیکھیں میں نے دہی لی ہے تھوڑے سی میں نے کالی مرچے لی ہے ہی زیادت میں نے ہری مرچے تھوڑا سا جیرہ لیا ہے اور نمک لیا ہے اس کو چھولا چڑتا نہیں توا چڑتا جا پوچھیا پھر ہم اس کو دہی میں ملا لیں گے یہ بہت مزے کا رائتہ بنتا ہے گائی یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اس کو ہم اس کو دہی میں ملا لوں گے اچھی طریقے سے یہ مزے دار سا رائتہ تیار ہے ہمارا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو میری شیرمت کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتا دیا کریں میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں گائیس کتنے زبردر سے تیار ہو چکی ہیں چار گھنٹے کے بعد نکالا ہے ہم اس کو سیخو پہ لگاؤں گی بوٹیوں کو ساری بوٹیاں ہم اس میں سیخو پہ لگا لیں گی اس طرح سے دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اب ہم کوئی لیو پہ اس کو سٹیک لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں تکلیبن پندرہ میں بھکل تیار ہو جائیں گی بھر کے مسالوں کی بہت مزیگی بنتی ہیں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا بہت زبردست لگتی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں یہ فائنل لک دیکھیں کتنی جوشیوں کتنی زبردست بنی ہیں یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا کیسے لگی میں یہ ریسپی باپ کی ریسپی یہ دیکھیں تین پاؤں میں نے گوش لیا ہے ایک پاؤں ڈال لی ہے میں نے اس کے ساتھ ادریک لسن لیا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا سا ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے مرچے لیے میں بیس سے بائیس عدد آدھی چمچ میں نے حلدی لیے دو عدد انڈے لیے ہیں یہ لیے ہیں میں نے مرچیں چار سے پانچ ادد ہری مرچیں پانچ ادد دیکھیں کس طرح اس کی میں نے پیازے لی ہیں ہر ادھنیا پاؤں دی نہ لیا ہے میں نے آدھی آدھی گرڈی چل دو گائز بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گی آج یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ گوش اٹ کر دیں پتیلے میں اور ہمارے جو مسالے ہیں وہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے دیکھیں ادریک لسن یہ ہمارے جو مسالے ہیں یہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیئے ہیں ہم گوش کو گل جانے تک پکائیں گے اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً دو گلاس دیکھیں دو گلاس پانی میں اس میں اٹ کروں گی اور اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں گوش ہمارا تقریباً 40 منٹ کے بعد گل چکا ہے اب میں اس میں ڈال بھی اٹ کر دوں گی ہمیں اتنی دیر پکانے کہ ڈال گل جائے اس میں یہ دیکھیں دال بھی تقریباً ہماری گل چکی ہے جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تھوڑا سی دیر ہم اس کو رکھ دیں گے دال کو ابھی تھوڑا سی کسر ہے اس میں جب تک مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں می نے مرچے پیاز وغیرہ ہمیں سب اس کو چوپ کر لوں گی آپ چاہیں تو حاصل بھی بنا سکتے ہیں حاصل بھی چوپ کر سکتے ہیں پیاز یہ دیکھیں میں نے چوپ کر لی ہے اب میں گوش اور جو ہم نے ڈال بنا کے رکھی ہوئے اس کا مسالہ وہ ہم پیس لیں گے چوپر میں ہی اس کو بلکل بارک پیس لینا ہے آپ نے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں چوپر میں یہ دیکھیں کتنا میں نے زبردست اس کو پیس لیا ہے میں اس میں انڈا ایٹ کروں گی ایک ایک کر کے آپ دونوں انڈے اس میں ایٹ کر دیں یہ بہت ہی مزید کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ میں نے اس کو بنا لیا ہے کوابوں کو میں ایک ایک کر کے اس میں انڈا ایٹ کروں گی اور میں اس کو اچھی طریقے سے اس میں پیس لوں گی یہ دیکھیں دونوں انڈے میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں میں اس کو ایک دفعہ سے اور چلا لوں گی اس کو مشین کو یہ دیکھیں کتنا زبردست بن گیا اس کا اب ہم اس کے کواب تیار کریں گے جو ہم نے چوپ کر کے رکھا ہوا ہے مسالہ پیاز وغیرہ وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سب میں نے نکال لیا ہے اب میں اس میں یہ سارا مسالہ ایٹ کر دوں گی اس کو ہاتھی مدد سے اچھی طریقے سے ہم مش کر لیں گے پھر ہم اس کے کواب تیار کریں گے دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو針iperیں بلکل صحیح سے آپ شکریہ میں اس کے کواب تیار کروں گے دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا اس کو اب آپ اپنے سائز کے حساب سے جو آپ کو پسند ہو جتنا سائز اس حساب سے آپ کواب تیار کر لیں گے یہ دیکھیں جو کوئی پرفیکٹ سائز ہے یہ میں سارے کواب تیار کر کے پھر آپ کو میں تلکے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند آتی تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتا دیا کریں میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سارے کواب تیار کر لیں میں تھوڑا سا آئل لیا ہے پین میں اب میں اس کو فرائے کر لوں گی بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی میری ریسپی یہ دیکھیں کسی زبردست کلر آیا ہے کواب کا ہمارے دیکھیں ماشاء اللہ سے فائنل لک ضرور ٹرائے کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ